بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مختلف ایسی ترمز کو ایکسپلیم کیا گیا ہے جو کہ پروگرامز کے اندر بار بار آئے گی بار بار استعمال ہوتی ہے فرسٹیر جو پڑھ دیا ہے فرسٹیر کا پیٹر میں ایک الگ پیٹر ہے فرسٹیر میں اگر ہمارے ایک دو چپر رہ جائیں پھر بھی پیپر ہم ایٹی کو نائنٹی پرسنٹ اٹیپ کر سکتے ہیں فرسٹیر کا پیلا چکر ہے اس کے پہلے چار ٹاپک رہ جاتے ہیں اگلے ٹاپک آپ پڑھ لیتے ہیں ہمیں کوئی پراملوم نہیں آتی چپرمبر ٹو ہے اس کے تودین ٹاپک رہ جائیں اگلے ٹاپک آپ تقدیم سے پڑھ لیں تو وہ ہمارے کلیر ہو جاتے ہیں کیونکہ کسی ٹاپک کا دوسرے کے ساتھ کوئی انٹر لیل نہیں ہے تو فرسٹیر اس نسبت سے بہت آسان ہے اس کے ٹاپک ایک دودھرے سے ملنے دلتے نہیں ہیں یہاں پر کامی کھوڑی سی اور ہے ہم نے ساتھ چپٹر سی لینڈنج کے پڑھنے ہیں اور ساتھ ڈیٹا بیس کے دونوں میں سی لینڈنج میں بھی اور ڈیٹا بیس میں بھی اگر ہمارے کچھ ٹاپک پیٹننگ ہو جائے حضرت چپٹر پر ایٹ جس نے نہیں پڑھا سٹرچر آف سی پروگرام نہیں پڑھا اسے سمجھ نہیں آئے کیا اگلے چپٹر سکر در ہم نے لوگ کام کیا پروگرام کوئی شارٹ سا بناتے ہیں اسے کوئی کلیر نہیں ہوتا کیا جا ہو رہا ہے سمجھ نہیں آئے کیا پھر ہم نے پوری ایک سیکنس پڑھی چپٹر نمبر ایٹ میں کہ پروگرام پہلی سو سپورڈ بنتا ہے ہم اسے سیو کرتے ہیں سیو کرنے کے بعد پھر کمپائل کرتے ہیں کمپائلیشن میں ایررز آنا ہے کمپائلیشن نہیں ہوتی پھر پری پروسیسر ڈائریکٹیو کیا ہے تو اس کی ٹائپس کتنی ہیں اگر چپٹر پر ایٹ کسی ایپڑ نہیں نہیں ہے تو ہر پروگرام کے مدر ایٹ پروسیسر ڈائریکٹیو ہم نے سٹارٹ میں ایلاز کی ایٹ کرنا ہے اسے پتہ نہیں ہے یہ کیا ہے اسے رکھنا کیسے ہے تو چپٹر مدر نائن کی کیسے سمجھ نہیں آئے گی ٹین کی بھی لی آئے گی جس کے لیکچرز جو پروگرام آپ نے کرنے ہیں وہ بھی اس کے فلیر نہیں ہوگی تو جس کے لیکچرز اگر چپٹر نمبر ایٹ کے کسی ایٹ 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 نہیں کیے تو وہ ایک تردیم سے کو سن کر چپٹر نمبر نائن کے ٹاپکس میں سوچ کریں ایک ڈائریکٹر میں چپٹر نائن کی سمجھ نہیں آئے گی تو یہ ایک طرح کا ویڈیو لیکچرز کا پینفٹ آپ کا یہ ہے کہ جس کے لیکچرز رہے ہیں وہ کیسے لیکچر تردیم سے سن بھی سکتا ہے تو اگر آپ نے ایک چپٹر ایک چپٹر تو بہت بڑی بات ہے دوڑ ٹاپک آپ نے مسٹ کر دیئے ایک سیکل ساری طرح ہو جائے ہیں دو ٹاپکس کے مسٹ ہونے سے تردیم ساری طرح ہو جائے ہیں تو تردیم اس میں طرح ہو جائے ہیں تو آپ یہ ہی سمجھلیں کہ آپ کو اگرے ٹاپکس کی سمجھ نہیں ہیں تو ایلیٹس آپ سی اس میں پڑھتا ٹاپک ہے what are identifiers what are identifiers what are different times of identifiers what are different times define directive میں پڑھا رہا تو اس میں میں ایک value ڈوکھی ٹھیک ہے define aagulator p i اس کی value 3.14 تو p i ایدنٹیفائر پی آئی ایدنٹیفائر ہے پی آئی ایدنٹیفائر ہے جس سے پرچان کی جا رہی ہے identifier کوئی بھی نام ہو سکتا ہے جو کس نیز کو دے سکتا ہے کسی variable کو کسی constant کو یا ترکے ایسار میں نے اگر student کے marks greater than element authority ہے تو یہ اس میں میں نے m use کیا پی آئی ایدنٹیفائر ہے m v identifier q identifier یہ اپنی جنر کے marks کو یہ variable کا م تو identifier کیا ہوں گے identifier کسی بھی variable کا جس طرح یہاں پر variable کا نام ہو رہا identifier یا کسی بھی castered کا نام یا کسی بھی function کا نام ہو سکتا ہے identifier کسی بھی variable کا نام ہو سکتا ہے کسی بھی castered کا نام یا کسی بھی function کا نام ہو سکتا ہے function کے نام کیسے کاملائی ریکشن میں میں بتایا تھا کہ ہم گے خون سے منافقت ہے city abc کے نام سے یا الف Surprise منافقت progrام میں مین function اس کا نام کیا ہے M inclusive اور یہ پرچان کرہ رہے ہیں یہ کوئی کیورڈ کا نام ہے یہ کسی فنکشن کا نام ہے تو ایڈنٹیفائر نیت ہو سکتا ہے کسی اس کے کسی بھی کسی بھی فنکشن کا نام ہو سکتا ہے کسی بھی فنکشن کا نام ہو سکتا ہے جس سے ان کی پہچان ہوتی ہے فار اکزامپل ایک بہت دفاع میں دلتا ہوں کہ میں نے ایک پروگرام بناتا ہے جس میں دو ویلیوز کو میں نے ایڈ کرنا ہے تو میں اس کے لیے دو ویلیوز بناتا ہوں ایک کا نام رکھ دیا اے اور ایک کا نام رکھ دیا بی فارمودہ لگا دیا اے لس بی تو یہ تو نام میں نے ایڈنٹیفائرز کو دیئے ہیں یہ ایڈنٹیفائرز کہلائیں گے ایڈنٹیفائرز میں نے نام دیئے ہیں اے اور بی یہ ایڈنٹیفائرز ہے جن سے اس کی پہچان ہوگی کہ یہ کیا ہے کس مقصد کے لیے ہوں یہ سمال لے کر رہے ہیں تو ایڈنٹیفائرز نام ہو سکتا ہے کس کا کسی بھی مقصد کے لیے مقصد کا جس سے ان کی پہچان ہوتی ہے جس سے ان کی پہچان ہوتی ہے تو ایڈنٹیفائرز دو طرح یہ ہے تو ایڈنٹیفائرز تو ایڈنٹیفائرز تو ایڈنٹیفائرز میکنی دو طرح سکتا ہے تیوٹ ہے میکنی دو طرح wonder یکی ہو جائے میکنی کوئی نام کوئی کھر ہی를 کھرزش کے جنتی ہے ایستیج کر سی ibaک میں کے درابطنی پیتی الفائم پینتی خ Olga انتظر جانب تیس بعد سنا کوئی یہ تی اس تیری چیز کے تین مختلف ڈران ہے پری کسی کہتے ہیں پہلے اس ورڈ کو ایکسپینی کرتے ہیں ورڈ اس پری پری کہتے ہیں پہلے کو کوس کہتے ہیں امبال کو اس کی بچار میں سیمپل سی کہتے ہیں جس سے ہم کہتے ہیں میرے پاس سن پری پیڈ ہے ہمکہ یہ جو سن میں سوال کر رہے ہیں یہ پری پیڈ ہے پری پیڈیا پہلے اس میں پیسے جائے دلائیں گے پیڈنس دلائیں گے تب دلائیں گے ایک ادھی ہے پوست پہ اس میں ہم پورا مہینہ اسے کو یوز کرتے ہیں کارس کرتے ہیں مہینے کے بعد اس کا بیلات ہے تو پری دلائے پہلے پوست پہ مطلب ہوتا ہے پر پری دیفائنڈ آئیڈنٹیفائرز کا کیا مطلب ہے ایسے آئیڈنٹیفائرز جو پہلے سے مدید ہوئے ہیں ایسے آئیڈنٹیفائرز دو گے پہلے سے بنید گے کس میں بنائیں گے دلائے پروید آئیڈنٹیفائرز یہ آئیڈنٹیفائرز یہ آئیڈنٹیفائرز پہلے سے ایک وجود کیا سین لیکن مجھے کو کس کو بہت کاری نہیں جس نے سین لیکن بنایی تو سین لیکن جس کا دیویلپر ہے اس نے سین لیکن کو ڈیویلپ کیا ہے بنایا ہے اس نے یہ بانیا نیٹی فائر سپیچ پیار کی ہے جس طرح فرنکس کے ساس دیکھوں ہم نے پڑھا اٹلو دیکھ ورڈ ہے ڈیفائن جا پھر انکزار میں نے کہا ہوں کو لینے دیویلپنس اپرنٹ ہے انپوٹ دینے دیویلپ سکین ہے تو یہ والے پری ڈیفائنڈ آئیڈنٹی فائرز ہے جس نے سین لیکن کو بنایا ٹینس نے چیلے اس نے انکام تینیں پہلے سے لیکنج کے اندر پرکس کر دیا یہ کہنی پر بھی اگر انکلون کا منٹ سمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب مدرین پروسیسر ڈائریکٹیو کی ٹائم ہے کس لیے سمال ہوئی ہے اس کے آنکے ہیٹر فائر کا نام دیا گائے گا کہنی پر پرنٹ ٹیف سمال ہوگا ہے اس کا مطلب یہ آؤپوٹ لینے کے لیے فکسل ہے پرنٹ ٹیف آؤپوٹ لینے کے لیے ہم اس کے آگے کچھ لے کر رہے ہیں جو آؤپوٹ لینا چاہا رہے ہیں اس کی مدد سے تو یہ پری ڈیفائنڈ ہے جو پہلے سے موجود ہے لیکنج میں پہلے سے موجود ہے ان کو بنایا اس نے ڈیویلپر آف سین لیکنج میں اس نے سین لیکنج کو ڈیویلپ کیا اس نے ان کا میننگ اور پر پر فٹس کر دیا ڈیفائنڈ کر دیا اب اسی مقصد کے لیے سماغ ہو کہ جس مقصد کے لیے بنائے گے ٹھیک ہے ایک چھوٹی سی مثال دلتا ہوں کس سے کھوڑی سیمیلیٹی دے رہا ہوں کہ ہم کٹرول کا سین کرتے ہیں اس سے کپی ہو جاتا ہے کپی سے کمانڈ اپائے ہوتی ہے کٹرول کا سین کٹرول کا سین کرنے سے کپی بھی کمانڈ اپائے ہوتی ہے تو کٹرول کا سین کیا میں نے خود بنایا آپ سے نہیں جس میں ویڈو بنائی اس میں پیچھ پہ یہ ایک کمانڈ سی بنا جاتا ہے کٹرول کا سین کرنے سے کپی کی کمانڈ اپائے ہوتی ہے تو اسی طرح میں کپی سپیلرڈی دے کر آنا کہ یہ کچھ ایسے ورڈ ہے جن کا مینک اور پر پر فٹس کر دیا گیا جس مقصد کے لئے بنایا ہے جس مقصد کے لئے بنایا ہے وہ اسی مقصد کے لئے استعمال ہوگا کسی اور مقصد کے لئے استعمال نہیں ہو سکتا تو یہ ایڈنٹی فائیس جنٹرڈ ایڈنٹی فائیس چاہے جاتا ہے یونٹرڈی فائیس تو یوزر کر خائیس جنگ کو دیفائیس نو شہے گا نیز آج دیفائیس نوائے یوزر سے اور یوزر کر سکتا رہا ہے فار ایکمپل یوزر نے اس ارے یاکور میں نے بتایا دو سٹودنٹس کے مار سے کرو کہ اینٹر کرتے ہیں کو ایڈ کرنا رہا ہے ہم نے دو ویریبر بنا لیے اے اور بی اس در ڈیفائنٹ ہے یا پھر یہاں پر میں نے ڈیفائن کے ساتھ پی آئی لکھا پی آئی پائی 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 کے لیے میں نے ایڈنٹیفائر بنا دیا پہلے سے بنا بار نہیں ہے یہ بار میں نے بنایا پروگرام کام کے لیے کسی چیز کی پہچان کرانے کے لیے جو ایڈنٹیفائر سب بعد میں بنائے گے وہ کسی کانسٹنٹ کا نام بھی ہو سکتا ہے کسی ویریبل کا نام بھی ہو سکتا ہے کسی فونکشن کا نام ہو سکتا ہے یا کسی لیبل کا نام ہو سکتا ہے جو ہم نے بعد میں بنایا باد میں ہم جو ڈیویرپر نے نہیں بنائے تو خیر سے موجود نہیں ہے جو بات ہوئے ہم بناتے ہیں ہم ہم پروگرامر ہیں ہم لینگیج پر سمال کر کے پروگرامز بناتے ہیں اس کے اندرہ ہم پروگرامر ہیں ایسے ایک پیٹنی خیرز جو بات ہوئے پروگرامر بنائے گا پروگرامر کو ہم دودھر نہیں کہہ سکتے جو ڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیو Keywords are also known as Reserved Words Keywords کا دوسرا نام Reserved Words دیلے کرتے ہیں اب یہ Keyword کیا ہے Keywords کا مجھے دیستہ یہ Standard Identifier کچھ ایسے ورڈز کچھ ایسے ورڈز جو کس میں بنائے ی ویلپرہ سی لینے جس میں سی لینے کچھ ورڈز ایڈ کر رہے ہیں جن کا میننگ اور پرپس ہم چین نہیں کر سکتے تو جس مقصد کے لیے بنائے گے اسی مقصد کے لیے سمال ہوگے کسی اور مقصد میں لیے سمال نہیں ہو سکتے ان کا میننگ اور ان کا پرپس یوزر پاک پہ چین نہیں کر سکتا نیڈی فائن نہیں کر سکتا ایسے کمام ورڈز کہنا آتے ہیں Keywords ایسے کمام ورڈز جو بنائے گے اس میں ڈیویلپر آپ سی لینے جن کا میننگ اور پرپس میکس ہو گیا ان کا میننگ اور پرپس جس مقصد کے لیے ورڈز کو بنایا گیا وہ صرف اسی مقصد کے لیے سمال ہوتے ہیں کسی اور مقصد کے لیے سمال نہیں ہو سکتے تو وہ ورڈز Keywords کہنا آئیں گے اور Keywords کے دوسرا نام انہیں result words بھی کہتے ہیں proper definition ادھر موجود ہے اور یہ سی لینڈنگ ادھر 32 keywords آرے یہاں پر آرے سرے پاس میں سی لینڈنگ میں 32 keywords ٹھکے ہوئے ہیں کوئی بھک میں اس کی ہوئی بھی ہے اور اور one by one جو میں تو ٹاپک پٹ دینا ہے یہ کون بیان دینا ہے وہ سارے پٹ چکے ہیں مثلاً main Keywords Trade-back Keywords Scale-back Keywords ایسے words جنہا مینک پرپس fix ہے chain یا بھی فائٹنگ کر سکتے ہیں وہ تو تب مینک پرپس کس نے fix کیا بزنسی لیے بنایا ہے تو words Keywords ٹاپکس ہیں ہمارے بڑے امپورٹنٹ variable کیا ہوتا ہے variable کو دیکھنے ایسے کی عدد ہے ایسے کی عدد ہے یہ ہمارے دل کا آپ کی کوتا ہوتا 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 ہے Thank you very much